اچھا میں نا اسی بات سے ہمارا جو سبجکٹ ہے وہ الیکشن منجمنٹ سسٹم کے بریک ڈاؤن ہونے کا خطرہ تو نہیں ہے یہ بھی ہمارا اٹ پاپک ہے نا آج کا میں دوزار اٹھارہ میں آپ کو لے گی جاتا ہوں دوزار اٹھارہ میں ہم سارے الیکشن کبر کر لیتے ہیں آپ کو یاد ہے شام کے وقت ایک دفعہ انٹرنیٹ آلموسٹ سلو ہو گیا تھا بہت ہی سلو ہو گیا تھا کام ہی نہیں کر رہا تھا اور وہ اس وقت آر ایم ایس تھا نا آر ٹی ایس ریزرٹ ٹرانسمیشن سسٹم تھا یا اس طرح کا تھا جی ریزرٹ ٹرانسمیشن سسٹم تھا آر ٹی ایس اور آر ٹی ایس بند ہو گیا تھا اچھا اس کے اوپر میں عرصہ دراز تک نہ پوچھتا رہا کہ یہ آر ٹی ایس کیسے بند ہوا یہ نادرہ کے جو عالی عددار ہیں آج بھی موجود ہیں کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں کچھ نکل گئے ہیں چھوڑ گئے ہیں ان سے میں پوچھتا رہتا ہوں تو مجھے ملٹیپل لوگوں نے اس بات کی تصدیقی کہ جو آر ٹی ایس ہے وہ ہیک ہوا تھا اور وہ جو آر ٹی ایس ہیک کہاں سے ہوا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ آر ٹی ایس ہیک آنٹسائیڈ دی اورنیزیشن ہوا تھا یعنی نادرہ سے باہر آر ٹی ایس جو ہے وہ ہیک کیا گیا تھا تو ابھی ای ایم ایس سسٹم میں اچھا اب جب آر ٹی ایس ہیک ہوا تھا اس میں ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمیشن کا کوئی قصور نہیں تھا ایٹ دیٹ ٹائم نہ ہی نادرہ کا کوئی قصور تھا لیکن نادرہ کے لوگ بتا سکتے ہیں اگر ان کو دی جائیں نا ذمہ داری کے بتا سکتے ہیں کہ کیسے ہوا کس نے کیا کیوں کیا یا کہاں سے ہوا کم از کم یہ بھی چلتا رہا تھا جو الیکشن جو ریزلٹ تھے آر ٹی ایس کے سسٹم کے ذریعے مجھے یاد ہے وہ بڑی بڑی سکرینوں پہ الیکشن کمیشن میں وہ آ رہا تھا اچانکہ میڈ نائٹ کو جو ہے یہ ہیک ہوا اور اس کے بعد بیٹھ گیا اچھا ابھی ابھی جو ہے نا انہوں نے سسٹم بنایا ہے الیکشن منیجمنٹ سسٹم ای 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 سکر اچھا یہ بڑا محصر سسٹم ہے الیکشن کمیشن کے لوگ کافی وہ پر اعتماد بھی ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہے اور چلے گا میرا نہیں خیال کہ اس سسٹم یہ جیم ہوگا اس میں انہوں نے جو ایک اچھی بات بتا رہے تھے چیف الیکشن کمیشنر کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آن لائن کام کرے گا یہ آف لائن بھی کام کرے گا جو ای 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 سسٹم ہے مطلب اگر انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا نا تو سارا ریزلٹ کی جو کمپائلیشن ہے اور پھر ٹرانسمیشن ہے الیکشن کمیشن تک ریٹرننگ آفیسر سے لے کے یہاں تک وہ آپ کو ویڈاوٹ ایون انٹرنیٹ بھی یہ ساری مہیا ہوتی رہی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزلٹ میں اٹلیس تاخیر نہیں ہوگی اس طرح میں فخر آپ کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں کہ یہ بات میں نے بھی سنی ہے الیکشن کمیشن کے لوگوں سے سنی ہے لیکن آپ کو پتا ہے یہ ایلٹی میٹی تو ایک سسٹم ہے نا جسے بگ ڈالا جا سکتا ہے اور جو سسٹم بناتے ہیں تو بگ بنانے والے بھی ظاہری باتیں جو وہ بناتے ہیں اس کا پھر وہ وائلس بھی توڑ بھی عزاز ایک اور بھی